رنویر کپور کی فلم اینیمل کا ٹیزر آ چکا ہے جنتہ نے اسے پسند بھی کیا ہے اس فلم میں رنویر کپور ایک دم الگ افتار میں دیکھیں گے یہ رنویر کی سب سے سکھ فلم بتائی جا رہی ہے پری ٹیزر اور ٹیزر میں اس کی جھلک بھی دیکھی اسی خبر ہے کہ رنویر جتنی فیس لیتے ہیں اس کی آدھی فیس ہی انہوں نے اینیمل کے لیے لیے ہے یہ آگے بڑھتے ہیں ٹنگلہ نے ایک ریپورٹ شاپی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ رنویر کپور نے اینیمل کے لیے فیس کٹ آئی ہے اسی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رنویر کپور کا موجودہ بازار ملی لگ بگ 70 کروڑ روپے ہے کپور اپنی فلمیں میں کیریشٹک ہی نہیں بلکہ لوجسٹک سے بھی جڑے دیتے ہیں اینیمل میں پروڈیوشر پورشن کمار اور شندی پریڈی باغگا نے سمرتن کرنے کے لیے رنویر کپور نے اپنی فیس میں 50% کی کٹ ہوتی کی پنک فلا کے شورس کے انوصہ رنویر کپور اینیمل کے لیے 30 سے 35 کروڑ روپے کی فیس لے رہے ہیں رنویر کی بچی ہوئی فیس کو فلم کے پروڈیکشن وولیوم بڑھانے میں استعمال کیا جا رہا ہے اگر فلم یا پیسہ بناتی ہے جس کی سمبھاؤنا آپ بھی دیکھ رہی ہے تو اس کے منافع میں رنویر کا بھی حصہ ہوگا